اسلام علیکم تو اللہ وبرکاتہ اللہ کلاس انشاءاللہ ہونے والا ہے اس کا پی پی ٹی بھی انشاءاللہ پی ڈی ایف کی شکل میں ہمیں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا اور بھی جو اسکرین پہ ہم شیئر کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ریکوڈنگ بھی کلاس ختم ہونے کے بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کر دی جائے گی تو مصطف صاحب بسم اللہ آپ میوٹ ہے مصطف صاحب انمیوٹ کر لیں مصطف صاحب ایک میوٹ میوٹ ہے مصطف صاحب انمیوٹ کر لیں آہ اوکے آہ آہ شیئر کر لیں جی بسم اللہ شروع کر لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم ام آباد مہترم و معزز حضرات ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجلاتا ہوں اس لیے کہ اس نے ہمیں ماں رمضان جیسی بابرکت مہینے کو کانے کی توفیق عطا کیا اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے محترم عزیزو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اصلا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر و رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن خدا لیناسی بیناتی من الحدا والفرخان اس مہینے کے عزاز اس مہینے کی فیوز و برکات کی وجہ نزول قرآن ہے تو یہ یرلی خرآن اینیورسری بھی کہا جا سکتا ہے اس کو تو اس مہینے کا صحیح حق ادا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خرآن مجید سے خریب ہو سکیں اور خرآن کے افکار اور خرآن کے پیش کردہ عمال کو ہم شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس پر جو ہے عمل پیرا ہونے کے جو ہے ہم کوشش کریں تو اسی وقت اس مہینے کا حق ادا ہو سکتا ہے تو اس مہینے میں ترابی کے ذریعے ہم قرآن سنتے ہیں عربی زبان میں اور حالیہ جو شعور پیدا ہوا اسے خرآن کو جو ہے اپنے مدر کن مادر زبان میں سننے کی کوشش بھی گریشتہ چند سالوں سے وہ روائش شروع ہوا ہے الحمدللہ لیکن لیکن جتنا وسی طور پر یہ شعور آنا چاہیے امت کے اندر اتنا ابھی نہیں آیا بغیر سمجھے ہی قرآن کو سن کے ہم تشفی ہمیں ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ خرآن کو ہم نے سن لیا خرآن کا مقصد یہ ہے کہ صرف سن کے چھوڑ دینا نہیں اس کا حق ہی ہے کہ ہم اس کے تعلیمات کو شعوری طور پر سمجھ سکیں یہ اصل مقصد ہے تراغی سننے کا اب حالیہ چند سالوں میں چند سالوں سے ایک سنت بھی چل پڑی الحمدللہ کچھ تفسیر بھی اردو یا دیگر زبانوں میں ہم تراغی کے بعد تفاصیر سنتے ہیں ہمارے لیے ملت کے لیے اور وہ بھی ہم ایک روایت کے انداز میں سنیتے ہوئے آتے ہیں لیکن ابھی ہم جو یہ پروگرام شروع کیے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ خورآن کا ترتیب کوہرین سا خورآن یعنی نظم خورآن کیا ہے یہ یہ بات ہمیں جو ہے نئی لگتی ہے نظم خورآن سے مراد کیا ہے نظم تو ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ تو سورہ ناس تک ایک ترتیب ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کئیس کے ترتیب بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے سات منزل کے نام سے بھی خورآن کو تجزیہ کرتے ہیں اور ویسے ہی تیس جوز کے اعتبار سے بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن فراہی مکتبی فکر یا فراہی انسٹیوشن والے عمین الحسن اصلاحی رحمت العالی اور ان کے بعد مولونا جاوید احمد غامدی صاحب ایک خورآن کی ایک سیکرے کو انہوں نے دسکور کیا اسے سات ابوباب میں انہوں نے تقسیز کیا اس کے ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہمارے تیسرے دن سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس سے پہلے ایک اہم تاپیک ہے خورآن سے ریلیٹ ہے وہ میں اس کو شاکیلہ کے نام میں نے دیا تو اس شاکیلہ انہیں ہر انسان اپنا ایک شاکیلہ رکھتا ہے اپنا ایک فکر رکھتا ہے تو خورآن جو ہے انسان سے انسان کے اپنے ذاتی فکر اور فکر خورآن یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ ہمیں سوچنی آگے بڑھائی ہے نیکس یہ اور آگے بڑے سلیڈ نمبر سیوڈ مہتر مزید ہو انسان کا جو شاکلہ بنتا ہے وہ کن اعتبار سے بندہ ہے اس سے ہمیں پہلے اور کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک یعنی ہر ایک انسان اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے تو اس آیت میں غور طلب ایک انفرمیشن اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے بہت اہم اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے یہ بہت اہم بات ہے تو اپنا طریقہ انسان اپنے شاکیلے کو کیسے بناتا کن اعتبار سے اس کا شاکیلہ بنتا ہے اس پہ ہم غور کریں گے تو اور حقیقت کیا ہے رہ راست پر کون ہیں اس کا اطلاع وہ بندہ خود جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے نیکس اب شاکیلے کے بارے میں کچھ میں اس کے مترادفات آپ کے سامنے رکھا وہ دیکھئے شاکیلے سے یہ مطلب ہے بلو پرنٹ کیاریکٹر ڈیزائن اور جو ہے ڈیاغرام ڈسپوزیشن ڈرافٹ پلان مینر موڈل آؤٹلائن پیٹرن اور اس طرح ہم جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں تو وہ شاکیلہ وہ چاہے اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں یا تصور زندگی کے بارے میں یا تصور دنیا کے بارے میں یا تصور آخرت کے بارے میں تصور نجاب کے بارے میں یا تصور عبادت کے بارے میں کسی بارے میں بھی جو ہے اس کا ایک شاکیلہ اس کا ایک ذہنیت بنتی ہے تو آدمی جب عمل میں آتا ہے عمل کرنے لگتا ہے تو وہ عمل کس کے اعتبار سے کرتا ہے کسی کے کہنے کے مطابق کرتا ہے کسی بتانے کے مطابق کرتا ہے یا اپنی چاہت کی مطابق کردہ ہے یہ انفرمیشن بہت اہم ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی سنو کچھ بھی پڑے آتی کسی کوئی بھی انفرمیشن اس کے پاس آئے لیکن جو حرکت اس کے ذریعے سے عمل سادر ہوتا ہے وہ اپنے اچھا کے مطابق اپنے ذہنی شاکلہ کے مطابق اپنے انسان عمل کردہ ہے یہ خصوصیت ہے اب آئیے ذہنی شاکلہ کیسے بنتا نیکس سلائیڈ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے لیے اصل انتہان یا حقیقی چیلنج کیا ہے بنیادی طور پر ہر شخص کے سامنے چار ترحکی پالسیاں ہوتی ہیں وہ پالسیاں کیا ہے ہم دیکھیں گے سب سے پہلی پالسی یہ ہے کہ یہ خصم کی پالسی اس کی خواہشات نفس ہے ہر انسان اپنے ذاتی خواہشات کو رکھتا ہے اپنے نفس کے اندر اس کے اندر بہت سارے خواہشات اوہرتے ہیں وہ اچھے اور بھرے دو بھی ہو سکتے ہیں اوہرتے ہیں اب ان خواہشوں کے مطابق اپنا جو ہے ایک تصور اپنا شاکلہ انسان بناتا ہے آپ اس کا میدان کیا ہے دیکھیں نمبر ون ایک قسم کی پالسی اس کی خواہشات نفس کے ذریعے بنتی ہے یعنی ڈیزیر سف مائل سے بنتی ہے نمبر دو اس کی خاندانی روایات کے ذریعے ایک قسم کی پالسی تشکیل پاتی ہے فیاملی ٹیڈیشنز کے ذریعے سے اور نمبر تری یہ قسم کی پالسی سماجی رجحانات کے ذریعے بنتی ہے یعنی سوشل ٹرینڈز کے مطابق اس کے ایک اپنی پالسی بنتی ہے نمبر فور اور یہ قسم کی پالسی الہی ہدایات کے ذریعے تشکیل کی جاتی ہے انہیں ڈیوائن گیڈنز کے مطابق ایک ذہنی خاکہ بنتا ہے تو اب آئیے مومن اور غیر مومن کا جو ہم تقسیس کاری جب کریں گے مومن آنا یعنی طرز فکر ہے میرا یا غیر مومن آنا ہے اس بات کو خود اپنے ذاتی طور پر سمجھنے کے لیے یہ چار مطابق ہمارے سامنے رہیں تو میں میرا ذہنی شاکلہ کونسا ہے یعنی خواہشات نفس کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں یا قاندانی روایت کی مطابق سن رہا ہوں یا سماجی رجحانات کی مطابق یا الہی منشاہ الہی جو ہے ہدایہ الہی اچھا کے مطابق میں چل رہا ہوں یہ ہر آدمی اپنے سامنے ہر وقت ہر لمحہ دیکھ سکتا ہے اوکی نیکس انسان کی زندگی کے لیے اصل انتہان یا حقیقی چالنج دو ہیں ان میں سے پہلا چالنج کہہ دیکھئے نیبر ون پہلا چالنج یہ ہے کہ آیا وہ یہاں ذکر کی گئی تینوں خیالی پالیسیوں کے خرابیوں کو جان کر اور ان کو ترک کر دیں گے یا نہیں یعنی تین پالیسیاں جو ہے وہ دنیاوی پالیسیاں ہیں یہ پالیسی الہی پالیسی ہے اصل جو چالنج مومن کے لیے ہے کہ میں اپنے طرز زندگی کو ان تین پالیسیوں کے مطابق یعنی نفسانی خاندانی یا معاشرتی رجحانات کے مطابق اپنے ڈیزائن کو بنا کے اس کے مطابق چل رہا ہوں یا پھر الہی تعلیمات کے مطابق میں چل رہا ہوں یہ جب آدمی سوچتا ہے تو اس وقت سے الہی پالیسیوں میں اور یہ تینوں پالیسیوں کے اندر جو فرق ہے یعنی یہ تین پالیسیوں کے جو خرابیاں ہیں ان کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو اس کو ترک کر کے اس کے مطابق چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں یہ ہمارے لئے چیلنج ہوئی دوسری چیلنج ہمارے لئے کیا ہے دیکھئے الہی پالیسی کی خوبیوں کو سمجھنا ہے الہی پالیسی کیا ہے اور اس کے خوبیاں کیا ہے اس کو سمجھنا ہے پھر اس کے بعد عملی زندگی میں ان کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں یہ ہے اصل دو ہمارے سامنے کوششنز آتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ واضح بیان کر رہا ہے یعنی جو مزاز اپنا جو طرز زندگی جو بنتی ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیسے ہو سبغت اللہ ومن احسنو من اللہ سبغتا ونہنو لہو آبیدون یعنی رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں رنگ کی لفظ استعمال کیا اللہ کا رنگ رنگ سے مراد کیا ہے مزاز ہے ایکٹیچیوڈ ہے کیا آپ نے جو ہے ان سے دوسری کیا انہوں ان کا رنگ آپ پہ چڑھ گیا بولی یا آپ کا رنگ ان پہ چڑھ گیا بولی تو رنگ چڑھنے کا مطلب کیا ہے بیہیوئر ٹرانسفر ہونا ہے کسی ایک بیہیوئر کسی دوسرے کے اندر آ جانا ہے یا کسی ایکٹیچوڈ کسی اور دوسرے کے اندر منتقل ہو جانا ہے تو ایکٹیچوڈ کو یہاں رنگ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کہنا کہا جو ہے اس کے بتائیوئے طرز فگر کے مطابق طرز عمل کے مطابق ہماری زندگی ڈھل جائے کیونکہ اس سے بہتر اچھا کس کا طریقہ کس کا policy ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم بتانا ہمیں چاہتا ہے تو یہ دو باتیں ہماری ذہن میں واضح طور پر رہے next جی اب آئیے تو میں نے پہلے بتا یہ policy تین خسم کے policy ہمارے بنتے ہو سب سے پہلے نفس یا فطرت کے ذریعے سے جو policy بنتا اس کا اطلاع اللہ میں دے رہا ہے نمبر وار انسان کے فطرت یا نفس سے شاکیلہ یعنی policy بنتی ہے انسان کے دو اندرونی کیفیات سے اسی روش بنتی ہے اس کو ہم بولیں گے سب سے پہلے ایک فطرت یہ فطرت بھی اندر کی کیفیت ہے ندائے حق اس کو کہا جا سکتا ہے جو ضمیر سے نکلتی ہے یعنی یہ حقیقت ہوتا ہے انسان جب plane mind سے کسی خصم کے رجحانہ سے پریہ ہو کر اگر normal mind کے اندر جب سوچ رہا ہے تو حق کیا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے باطل کیا خود سے سمجھ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں فطرت یہ internal کیفیت ہے اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھئے وہ فطرت سے relate والی چیزیں کچھ بتا رہا ہوں میں وہ کیا ہے کچھ خسلت جیسے نرم مزازی سخت مزازی سخاوت بخالت تحمل جلد بازی یہ positive negative attitudes ہیں یہ اللہ تعالی کچھ گموں بیشی کے ساتھ انسان کو اندر ڈال دیتا ہے پیدائشی طور پر کوئی زیادہ نرم مزاز کے رہتے سلیم الفطرت رہتے کچھ لوگ شریر الفطرت رہتے کچھ بقیل بیبرت اللہ تعالی دیکھے ان کے اندر پیدا کر یہ فطرت اس کو کہتے ہیں اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اندر انی اس کو نفس کہتے ہیں نفس آنی خواہشہ یہ نفس فطرت سے بلکل الگ چیز ہے نفس کیا کرتا ہے انسان کو فطرت میں اچھے اور برے رجحانات ہوتے ہیں لیکن نفس نفس کے اندر نینے خیالات آتے ہیں وہ اچھے خیالات بھی آسکتے ہیں برے خیالات بھی آسکتے ہیں لیکن جو فکس جو چیزیں ہیں وہ فطرت کے اندر ہوتی ہیں اس کا شعور ہمیں ملتا اکھل کے ذریعے سے آدمی ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اس سے بھی انسان دیزین بنتا ہے اندر کے رجحانات کے اتبار سے اپنا ایک پالیسی لائف کا بناتا ہے کچھ خیالات کو خیام کرتا دنیا کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں انسان کے موت کے بارے میں انسان کے پیدائش کے بارے میں کچھ اپنے ایڈیاس اپنے طور پہ وہ اندرونی جو قیفیات کے وجہ سے وہ ڈیزین کر رہتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں فطرت کے سلسلم اللہ تعالیٰ کیا فرمارا سورہ آیت نمبر تیس پس جمادو یقصو ہو کر اپنا رخ دین حنیف پر خائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ساکت بدری نہیں جا سکتی یہی بلکل راس اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اس آیت کا ہمیں غور کرنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دین حنیف یہ دین حنیف یہ اس کو انسان اپنے اکل سے اپنے شعور سے جس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے بات کی حصے بتا رہا کہ خائم ہو جاؤ فطرت پر یعنی دین حنیف سے مراد فطرت کی دین کو بتا رہا رہا یعنی اس کا فطرت جو بتا رہا صحیح اور غلط کو تمیز کر سکتا ہے فطرت تو اس کی ایک حقیقت اس اطراب بھی کرتا اللہ تعالی جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا یعنی وہ فطرت کو اللہ خند ڈیزین کیا بی نیچر صحیح ہونے کو بی نیچر کسی چیز غلط ہونے کو آدمی سمجھتا ہے اس کو فطرت اللہ تعالی نے کہا والی دین نہیں ہے یہ بزر یہ فطرت جو دین بتا جاتا ہیں صحیح اور غلط کا ماد دین کو اللہ تعالی بتا جاتا ہے خاص یہاں غور طلب آتی ہے خائم ہو جاؤ اس فطرت ہے جو انسان دماغ دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ بھی برحق ہے وہ بھی صحیح ہے اور اس پر خائم ہو جانے کی بات بھی جیسے اللہ تعالی دین پر خائم ہو جاؤ اللہ تعالی خوران کو خائم کرو اللہ تعالی وہ اسے جو فطرت پر بھی خائم ہو جاؤ اللہ تعالی یہاں بتا رہا ہے کیوں کہ اس کے بعد اور ایک آیت میں نمیشن کیا سورہ نمبر آیت نمبر ایٹ فہل ہم فجور رہا و تقوہ پھر اس کے دل میں ڈال دی اس کی بدکاری اور اس کی پرہزگاری اینہ شعور بدکاری شعور پرہزگاری کو اللہ نے انسان کے اندر وضیت کر دیا بی بی نیچر کامن سنس بھی ہم کہہ سکتے کامن سنس بھی آدمی خوران تورہ انجین زبور وغیرہ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے جو دین دیا وہ دین اللہ فطرت کے اندر بھی ڈال کے رکھا ہے اور اس کو خائم کرنے کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ اندر انہی جو یہ رجحانہ جو قیفیات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی انسان کچھ اپنا شاکلہ بناتا ہے وہ اپنے فطرت اپنی خیالات کے اعتبار سے بنتا ہے اگر وہ فطرت کے مطابق ہے اس پر خائم ہو بلکہ بلکہ نفسانی خواہشات کے اعتبار سے شاکلہ بنتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن فطرت کے اعتبار سے جو بنتا انسان کا وہ حقیقت ہو سکتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرمارا کیا کہا خائم ہو جاؤ اس فطرت پر یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نیکس اوکی ہاں میں وضاحت کر دیا نیکس جی 25 to 43 کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے بنا رکھا ہے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا پھر کیا تو ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار اپنے خواہشوں کو خدا بنانا مطلب کیا ہے اپنے نفسانی خواہشات نفسانی جو کمنٹس جو آتے ہیں جو خواہشات پیدا ہوتے اس کا متبی بن جانا آدمی جب کسی کے حکم کی متبی بنتا ہے وہ حکم دینے والا یا حکم جس سے صادر ہوتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے تو گویا کہ انسان اس کو خدا بنا لینا ہے مطلب اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق جو آدمی چلنے لگتا ہے تو اپنے نفسانی خواہشات کو اس نے خدا بنا لیا ان آیات پر تدبر کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فطری خسلتوں سے اور ہوا نفس سے فطری شاکلہ یعنی پولیسی بنتی ہے جس سے اسی نویت کا عمل ظاہر ہوتا ہے جیسے نفسانی خواہشات بنتے ہیں ایڈیز بنتے ہیں اس کی لحاظ سے انسان اپنا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یہ میں نے جیسے تین جو ہے اعتبار سے شاکلہ جو بنتا ہوئی کیا بتایا تو قرآن کے حوال جات کے مطابق میں نے آپ کو بات واضح کیا کہ انسان کے نفس نفسانی خواہشات کے مطابق پولیسی کیسے بنتا ہے کیا ہے وہ میں ان آیات کے رشنی میں آپ کو بتا آیا خبیلے اور خاندان کے افکار سے شاکلہ یعنی پولیسی بنتی ہے اس کے متعلق اللہ 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 جو ہے ہمیں یہ دے رہا ہے کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یہ اپنے پاس رکھتے ہوں نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریق پر پایا انہی کی نقش خدم پر ہم چل رہے خاندانی ریتی روایت جو بھی ہوں گے خاندان کے بڑے لوگ ہوں گے جن کو اپنے ہیرو بنائی ہوئے ہیں ان کے نقش خدم پر چل نا ان کے افکار ان کے اطوار کے مطابق اپنا ڈیزائن بنانا پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ دوسرا طریق آیا نیکس اور اور ایک آیت دیکھیں اسی زیمن میں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آو خانون کی طرف یعنی اللہ کی پالیسی کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آو پیغمبر کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لئے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا ہی تقلید کیے جائیں گے وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر نہ ہو یعنی باپ دادا کی تقلید کرنا کوئی خامی نہیں ہے اگرچہ کہ وہ قرآن و سنت کی بات بتاتے ہوں تو ان کی پیروی کی جا سکتے لیکن ان باپ دادا کی بات یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ان آیات پر تدبر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاندانی اور گھریلو افکار سے فکری شاکلہ یعنی پالیسی بنتی ہے جس سے اسی نویت کا عمل ظاہر ہوتا ہے یہ پورا ایڈیالوجی کے بات ہو رہی پہلے ایڈیالوجی بہت اہم ہے اور ایمان جسو کہتے ہیں ایڈیاس جسو کہتے ہیں وہ اصل جو ہے روح کا دھارن کرتی دیماغ کے اندر اس کے بعد اس کے مطابق عمل انسان کے بنتا ہے تو لہٰذا میں دوسری بات آپ کو یہ واضح کیا خوران مجید کے آیات سے کہ انسان اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو اپنا پالیسی بنا کے اس کے مطابق چلتا ہے نیکس نیمبر دیکھئے ان کا کہنا یہ ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہود نہ ہو عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی جو عیسائی نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ ان کی تمناعے ہیں ان سے کہو اپنے دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو جنت و جہنم الہی ہیں یا فلا اللہ تعالی کے پیش کردہ ایمانیات ہیں ان کے مطابق جو چلے گا تو جنت میں جائیں گے ان کے خلاف جو چلے گا تو جہنم میں جائیں گے یہ مطلب جنت و جہنم کا جو فیصلہ فکر و عمل کے بنیاد پہ کرنے کی بجائے ایک مذہبی گروہ کا جو ہے وہ لیتے ہیں ان کا اخیدہ اگر وہ کوئی یہودی بن جاتا تو جنتی ہو جائیں گے یا تو پھر عیسائی بن جاتا تو جنتی ہو جائے گا یعنی پالیسی جنت و جہنم کے بارے جو فارم ہو رہا کس کے مطابق کتاب کے مطابق ہو رہ یا کوئی گروہ کے مطابق ایک سماجی گروہ کے مطابق خوراب لے تو یہود ایک سماجی گروہ ہے عیسائی ایک سماجی گروہ ہے یعنی سماجی گروہ کے خیالات کے مطابق اپنا جو ہے پالیسی اپنا ڈیزائن وہ لوگ بنا رہے ہیں خیر وہ ان کے خیالات اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دلیل بتا رہا لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے تو محترم عزیز یہاں سمجھ رہے کی کوشش کیجئے میں یہاں کچھ آیات سے کیا کہیں گے کہ اس سے کچھ آپ کو تحلیل و تحریم جائز و ناجائز کی باتیں بتانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں بلکہ لوگ جو پالیسی مطابق بنا رہے ہیں لوگ یہ اصل مدہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں آیت دیکھئے وَخَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرَ عَلَا شَيْل وَخَالَتِ النَّصَرَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَا شَيْل وَهُمْ يَطُلُونَ الْكِتَاب كَذَلِكَ خَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْخِيَامَتِ فِي مَا قَامُوا فِيهِ اَخْتَلِكُونَ تو یہاں بھی ایک سماجی ٹرنڈ کے مطابق ہی بات کی جاری ہے یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ حقیقت نہیں ہے عیسائی کہتے ہیں یہودی کے پاس کچھ حقیقت نہیں ہے حالانکہ دونوں ہی کتابِ الٰہی پڑھتے ہیں اور اسے خسم کے دعوے جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے ان لوگوں کے بھی ہیں ان کا فیصلہ اللہ کرے گا خیامت کے روز جن کے جن اختلافت میں یہ لوگ پڑھے ہیں پھر جب کہا جارہا دیکھئے اس کے بعد دوسری آت میں یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راست جو ہے راہ راست پاؤگے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ راست پائیں گے ہدایت پائیں گے ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ جو ہے اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھا یعنی یہاں جو ہے ہدایت اور زلالت کے لیے وہ لوگ تائین جو کرتے ہیں سوسائیٹی کے اندر کچھ گروپ سے ہیں وہ فلاں گروپ کو آنے کے پاس اگر ہے تو ہدایت ہے فلاں گروپ کے پاس تو پھر زلالت ہیں اس طرح کی جو فیصلے کرتے ہیں لیکن اصل ان کا جو ہدایت اور زلالت کا جو پالیسی بناتے ہیں وہ کچھ سماجی گروہوں کے آئیڈیس کے مطابق بنا رہے ہیں اس کے برقص کیونکہ بتاتا ہے نہیں بلکہ جو ہے سب کو چھوڑ کر یعنی سماجی گروہوں کے یا نفسانی خیالات سے جو بھی آئیڈیس بنتے ہیں سب کو چھوڑ کر یہاں ابراہیم کا طریقہ جو ہے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھا اوکے نیکس تو اس اعتبار سے ہاں جو ہے تین طریقے ہمیں واضح طور پر قرآن بتا رہا ہے ذہنی شاکرہ تین طریقے سے بنتا ہے لوگ کن پالسیوں پر عمل پیرا ہیں ان کا نتیجہ کیسا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے اس کے اندر میں ذرا مختصر کوکیا دیکھیں انسان کے فطرت اور نفسانی خواہشات سے ایک پالیسی بنتا ہے پالیسی is formed by nature اور desires of mind ایک پالیسی بنتی ہے دوسرے قسم پہ پالیسی خبیلہ اور خاندان کے افکار سے یعنی through family thoughts کے ذریعے سے ایک پالیسی بنتی ہے وہ اسے سماجی روجہانات کے ذریعے فکری شاکلہ یعنی پالیسی بنتی ہے through social ڈیوکیشنل سسٹم اس وقت مرویجہ جو بھی ایڈیوکیشنل سسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق پالیسی بنتی ہے ان تین تاریخوں سے جو پالیسی پالیسیاں بنی ہیں ان کے طرز عمل کے نتیجے میں کچھ خرابیاں پیدا ہوئی دنیا کے در وہ کیا خرابیاں ہیں میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھیں کوش کروں گا نمبر ون ذہنی نمبر دو جسمانی اس کے بعد اخلاقی اور معاشرتی اور ماہولیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں اس وقت ایک بہران کی کیفیت ہم دیکھتے ہیں منٹل ٹینشن فیزیکل ایلنس اور بداخلاقی ہم دیکھتے ہیں اور معاشرتی بہت ساری خرابیاں ہم دیکھتے ہیں اور ماہولیاتی خرابیاں یعنی ماہولیاتی خرابیاں کی تو حالت تو بہت خیامت مچنے والی جیسا ہے اس وقت ماہولیاتی سائنس دان تو بہت پریشان ہے وہ لوگ جو آگا کر دیں دنیا آخر کیا ہونے والا ہے ہمارے حرکتوں سے یہ سارے خرابیاں پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ کیا ہے یہ الہی پالیسی کو چھوڑ کے ان تین پالیسیوں کو اختیار کرنا ہے جن سے آج کے انسانوں کی اکثریت کئیسی سسکتی ہوئی زندگی بیتاتی ہے جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں بنین و انسان کو اس بھیانک بہران سے بچنا ہے تو ان کو دو کام کرنا لازم ہوگا ایک انسانی ناقص پالیسیوں کو ترک کرنا اب کیا کرنا خوران کے تعلیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے انسانی ناقص پالیسیوں کو ترک کرنا ہے اور اس کے بعد الہی کامل پالیسی کو اختیار کرنا ہے یہ دو واضح طور پر ہم دیکھے اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو ڈھالا جائے یہاں تک جو بھی ہم شڑکی ہیں اس تدبر سے ہمیں دو باتیں واضح ہو چکی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک لوگ غیر الہی پالیسی پر عمل پیرا ہیں آج کی میجوریٹی جو ہے انسانوں میں اور انہیں سے کومن مسلمانوں کو بھی لے لیجئے سارے انسانوں کی حالات یا مسلمانوں کی بھی اکثر ایسی ہے کہ وہ غیر الہی پالیسی پر عمل پیرا ہیں نمبر دو اس کا نتیجہ خابل افسوس ہے ان آیات پر تدبر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف معاشرتی گروہ اپنی اپنی پالسیوں کو لوگوں کی ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے لوگوں میں اسی نویت کی عمل ظاہر ہوتا ہے جیسا ہم آج دنیا کے اندر میجار کے اندر دیکھتے ہیں یہ خرابیاں کیا ہے آپ ذرا نیشن کلیجے نمبر ون ذہنی جسمانی اخلاقی معاشرتی ماہولیاتی پورے پانچ خسم کے خرابیاں آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ان تمام خرابیوں کی وجہ کیا ہے کہ یہ تین پالیسی ہیں یعنی الہی پالیسی کے منافی ملکل برعکس نفسانی خواہشہ خاندانی جو ان کے ریفی روایت اور نظریات اور سماجی ٹرینڈز جو غلط ہیں اس کے مطابق چلنا ہی ہے یہ ایک حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے نیکس اب آئیے نمبر فور الہی پالیسی الہی پالیسی کی حقیقت کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اس پہ ہم تھوڑا اور کریں گے جیسے کہ میں پہلے آپ کے سامنے آیت کیا ہوں اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا نفسانی رنگت سے خاندانی رنگت سے سماجی رنگت سے ہٹ کر ان کو چھوڑ کر اللہ کی رنگت میں اللہ کے جو رنگ میں اپنے رنگیں جانے کی کوشش کرنے کی بات ہے یہاں دو باتیں غور طلب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آیا وہ یہاں زکر زکر گئی تینوں خیالی پالسیوں کی خرابیوں کو جان کر اور ان کو ترک کر دیں یا نہیں اس کی وضاحت میں لیا